اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزددار سپائسی اور خستہ جو نا وہ پکوڑوں کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اس کے لئے کہ کسی نے میرا فیس بک پیج فالو لائک نہیں کیا وہ تو لنکھ دسکرپشن باکس میں مل جائے گا فالو لائک کر لی جائے گا تو یہ مزددار سے پکوڑے بنانے لگی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ یہ ریسیپی بنائی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے سب سے پہلے میں نے ایک کپ جو نا وہ سوری میدانی بیسن لیا ہے اور اس میں ادھا کپ ہم ڈالیں گے کورن سٹارچ اس سے جو نا تھوڑے سے کرسپی بنتے ہیں پکوڑے اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی بہت مزے کے یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سابت دھنیا اس کے بعد اس میں جائے گا ساتھ ساتھ میں چیتے ڈالتی جاتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی جاتی ہوں تو چلی فلیکس ہیں جو اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ڈالیں میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون جتنے ڈالے ہیں کیونکہ میں سبز میرچی پر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کلونجینی سوری کیا بولتے ہیں اس کو یار میرے ذہن سے ہی نکل گیا تو ابھی آگے چل کے میں آپ کو بتا دیوں میں نے کیا ڈالا ہے اور اجوائن ہاں اجوائن ڈالی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن اور ون ٹی سپون بھر کے اس میں زیرہ ڈالا ہے روزہ ہے نا روزے میں یاد ہی نہیں رہا کیا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی نمک حسب زائیکہ اور سرخ میرچ اس میں یہ جو اپنی دوسری دیگی میرچ ہے یہ سپائسی نہیں ہوتی ہے اس کلر بہت اچھا آتا ہے پانی ڈالیں گے اس کو گھنا سا رہا کی ہم لوگ پہلے مکس کریں گے تاکہ گھٹیاں وغیرہ اس میں نہ بنیں جب یہ اچھے سے سمود پیس بن جائے گی پھر اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں کریں گے دوسری سیٹ میں میں نے سبزیاں بھی کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہے جی علو اس میں تھے پیاز اس میں ہری مرچی ہرا دھنیا اس کے علاوہ گاجر کیبیج کچھ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں یہ اس کو مکس کر لیا ہے تو اب یہ چیزیں دوسری دکھا دوں آپ کو یہ ہیں میں نے تیل رکھا ہے ساتھ گرم ہونے کے لیے تو اب ہم کیا کریں گے جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے نا وہ تیل ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اسے پکوڑے کا کلر بہت اچھا ہستا کرسپی تیار ہوتے ہیں پکوڑے اس میں کوئی بیکنگ پاوڈر یا میدہ میدہ کہتی ہوں یارا سچ میں مجھے جو نا روزے میں مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کھیہ رہی ہوں اس میں کوئی بیکنگ پاوڈر یا میٹھا سوڈا نہیں ڈالا جاتا تو ابھی ہماری افطاری میں ٹائم ہے تو میں جو نا وویس آور کر رہی ہوں میں نے کہا چلو ٹائم ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا نہیں تو پانی ریلیس کر دے گا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو تیل میں فرائی کرنا شروع کریں گے یقین کریں اتنے زبردست پکوڑے آپ کے کبھی تیار نہیں ہوں گے اس طرح کی رسیبی تیار کریں مزددار بنیں گے پہتے سی تیار ہوں گے تو ابھی میں نا تیل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے کڑاہی میں تو وہ بس گرم ہو گئے میں ساتھ ساتھ چیزیں تیار کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ رکھتی جا رہی ہوں ایک دم سے پھر ہر چیز تیار نہیں ہوتی ہے جب ٹائم تھوڑا تقریباً ایک گھنڈہ رہ جاتا ہے نا پھر میں تیاری شروع کرتی ہوں تو ابھی دیکھیں یہ میری بیٹی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے بھی روزہ رکھا ہوئے ماشاءاللہ سے ابھی اس کو ہم نے بولا تھا کہ تمہاری اپنی مرضی اگر تم رکھنا چاہتی ہو تو رکھ سکتی ہو لیکن یہ ہے کہ بعد میں شور نہ کرنا کہ مجھے بوک لگی ہے یہاں یہ وہ تو ابھی اس کو بولا تھا کہ ویکنڈ پہ رکھو گھر پہ ہوگی تو ایزی ہوگا سکول جانا ہوتا ہے کہتی ہے نہیں میں تو رکھوں گی کیونکہ اس کی کلاس فیلوز ہیں جو وہ رکھتی ہیں تو یہ اپنی کلاس فیلوز کو بڑا مطلب ان کو کرتی ہے ان کی طرف جیسے کافی ہوتی ہے ایسے کرنا تو اچھی چیزوں کی کافی کرتی ہے جیسے اس کی ایک فرینڈ ہے اس نے سکاف پہنا شروع کیا تو اس نے کہا میں نے بھی پہنا ہے پھر اس نے بھی پہنا شروع کر دیا تو اب یہ پکوڑے میں نے ڈالنے شروع کر دیا انکڑاہی میں اور ان کو سٹارٹ میں بلکل آپ نے ہائی ہیٹ پہ رکھنا ہے اگر آپ نے ان کو سلو ہیٹ پہ رکھا تو یہ سارا تیل ابزورب کر لیں گے اور بڑے وہ تھکے تھکے سے اور جو انا وہ کرنچی نہیں تیار ہوں گے سٹارٹ میں ہم نے ان کو فل ہیٹ پہ رکھنا ہے جب آپ دیکھیں کہ یہ سپرٹ سپرٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پکوڑے پھر آپ ان کی ہیٹ میڈیم کر دیں تاکہ اندر سے جو سبسیاں ہیں وہ ساری اچھے سے پک جائیں زیادہ لوٹ نہیں کروں گی اس میں میری کافی کڑائی بڑی ہے تو میں کافی سارے پکوڑے اس میں ڈال دیئے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ نہیں ڈال لیے اگر آپ کی کڑائی چھوٹی ہو جس حساب سے ہو اس حساب سے پکوڑے ڈال لیے گا تو اب دیکھیں اس کو میں الگ لگ کرتی جاتی ہوں اب اس کی ہیٹ میں میڈیم کر دوں گی یہ سارے سپرٹ ہو چکے ہیں اور جڑ بھی چکے ہیں اب ہم اس کی ہیٹ جو ہے نا وہ میڈیم کرتے ہیں اور ان کو رام سے پکنے دیتے ہیں اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم ان کو پکائیں گے اصل میں میرے بچے تھوڑے سے فسی ہیں نہیں تو میرا دل کرا تھا اس میں میں گاجر بھی ڈالوں اور شملہ میرچ بھی ڈالوں اور کیبج بھی ڈالوں لیکن وہ پھر نغرے کرتے ہیں اس لیے پھر میں جو نا یہ نومل ہی پکوڑے بنا رہی ہوں نومل ہی پکوڑے بنا رہی ہوں تاکہ جو نا وہ بھی کھا سکے اب اس طرح سے میں آپ کو اس کا کلوز اپ دکھاتی ہوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور میں نے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنایا ہے جو ہری میرچی تھی نا وہ بلکل بھی سپائسی نہیں تھی اس کا یہ ہے کہ وہ لائٹ ہے بلکل جیسے شملہ میرچ ہوتی ہے ایسے تو اس لیے وہ میں نے کافی ساری ڈالے تھی بیچ بغیرہ اس کے کوئی نہیں تھے اتنے تو یہ دیکھیں اس کا کلوز اپ لک بہت ہیٹے سی لگ رہے ہیں ابھی بھی دیکھ کے نا تو موں میں پانی آ رہا ہے تو ابھی ہم ان کو نکالتے ہیں پکوڑوں کو اور جو دوسرے رہ گئے ہیں ان کو بھی میں تیار کرتی ہوں تو اب یہ دوسرا بیچ بھی میں ڈالتی ہوں اس کو بھی جلدی جلدی سے پکا لیتے ہیں اور پھر جو ہے کیونکہ میں نے دوسری چیزیں بھی فرائی کرنی ہے صرف پکوڑے نہیں ہیں اس میں کباب بھی فرائی ہوں گے اس میں سمو سے بھی فرائی ہوں گے اور میں نے جو چائنیز رولز بنائے تھے وہ بھی تو اس کے ساتھ جو میں چٹنیا سرپ کروں گی ان کی ریسیپی بھی آپ کو میرے کوکنگ چینل پر مل جائے گی چیک اوٹ کر لیجئے گا جو جو چیزیں میں یہاں مطلب ابھی میں دکھا رہی ہوں اس ویڈیو میں ساری چیزوں کی ریسیپی آپ کو ملے گی جیسے سمو سے ہو گئے سپرنگ رولز ہو گئے ہر چیز کی میں نے جو انا ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنی چینل پر تو چیک اوٹ کرنا مت بھولیے گا تو یہ اس طرح کر کے اب دوبارہ سے میں نے اس کی ہیٹ ہائی کر دی ہے تو اس کے بعد اس کو جب یہ اوپن ہو جائیں گے جڑ جائیں گے تو پھر ہم اس کی ہیٹ میڈیم کر دیں گے اصل میں کافی سارے پکوڑے بن گئے تھے میں نے کہا چلو کوئی نہیں بعد میں کھا لیں گے جب سہری ٹائم ہوتا ہے تو پھر بڑا دل کرتا ہے کہ روٹی کے ساتھ پکوڑے کھا لیے جائیں یا ویسے پکوڑے کھا لیے جائیں میرے تو پکوڑے بہت ہی فیورٹ ہے نا میں تو بہت شوق سے کھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ دوسرا بیچ بھی تیار ہو چکا ہے اب میں ان کو اچھے سے گارنش کرتی ہوں اور پیاری سی پریزنٹیشن دیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ ان کا فائنل لک تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی رمضان کو انجوئے کر رہے ہوگے دعاوں میں اپنی مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے اگر اللہ پاک ان کو نیک بنائے نیک رستے پر چلنے کی تفیق دے ان کو آمین اور سب کے لیے دعا کیجئے گا حاصل کر کے پاکستان کے لیے اور جیسے کہ وہاں زلزلہ آ رہا ہے اور بس سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر آئے گا تو سب کے لیے دعا کیجئے گا سب کو اپنی حفاظت میں اللہ پاک رکھے آمین تو یہ ہے جی فائنل لوک اور یہ جو چٹنی میں نے شیئر کی ہے ایملی کی اس کی ریسیپی بھی ہے یہ بھی چیک اوٹ کیجئے گا وہ جو پودینے کی اور ہرے دھنیا کی چٹنی ہیں وہ بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے وہ بھی چیک اوٹ آپ کر سکتے ہیں تو ابھی مزدار سے تیار ہو چکی ہیں پکوڑے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ایک دفعہ ٹرائز ضرور کیجئے گا اس رمضان میں انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سرہ حیال رکھیں چلتی ہوں اللہ حافظ